اسلام علیکم نانو کی دستخان میں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو آسانی سے آپ ڈش بنا دیتی ہیں بہت کم انگریڈنس میں لیکن آج میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے کوکٹل کین لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈش آٹ کرتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ کسی کوئک یہ ڈش بن جائے گی اور بہت یہ اچھی اور اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو 1 آور فریز میں رکھئے گا تاکہ یہ اچھے سے بہت جم جائے یہ دیکھیں یہ مکس آپ کسی ہر طرح کی فروٹ میں دے سکتے ہیں میں نے یہ مکس لیا ہے یہ تو دیکھیں میں نے کین سے مکس فروٹ لیا یہ میں نے فریش گریپس ریڈ والے ڈالے ہیں اس میں تھوڑا سے یہ اچھے لگیں گے ٹیسٹ میں بھی آپ اس میں کچھ بھی ملا سکتی ہیں آپ نے گھر سے بھی فروٹ لے کے آپ اس میں کر سکتی ہیں اور بہت ہی ایزی بہت ہی کوئک ہو کے یہ بنے گا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مہمان بھی آپ کے خوش ہو جائیں گے جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں ہے بہت ہی کوئک آپ یہ بنا کے ڈش پیش کر سکتی ہیں اپنے مہمانوں کو یہ دیکھیں میں نے اسی اس طرح سے کیا ہے اب اس کو میں آپ کو جب ڈش سیٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں کس طرح سے اس کو خوبصورت ڈش بناوں گی اور آپ کے کھانے میں کتنا مزیدار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میری یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس بھی کریں تاکہ مجھے اور بھی اچھا لگے اور میرے اور خواہش ہو کہ میں آپ کو اچھے اچھے ڈشس آسانی کے ساتھ آپ کو پروائیٹ کروں کوکٹر بنا کے دکھا دیں اب یہ میں نے جہلی کو یہ جمعنے کے لئے بنا کے رکھ دیا تھا اس میں آپ کسی بھی کلر کی جہلی میرے پاس یہ تھی میں نے یہ جمع کیا ہے یہ دیکھیں اب میں پہلے اس کو کریم سے اس کو گانش کروں گی اس سوئی جیش کو دیں بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور آپ اس کو کل کر کے کھائیں اس کو دے شاپ کرنے کے بعد آپ اس کو ریپن کر کے کیونکہ میں کبھی زبائی میں ہوتی ہوں کبھی قدر میں ہوتی ہوں تو میں اس طرح سے آپ لوگ آپ لوگ باہر اگر رہتے ہیں تو اس طرح کی سوئی جیش آپ بہت ازلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کریم لکھا اب میں اس کے اوپر جیلی سے اس کو گانش کروں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزیدار اور آپ کے گیس بھی آئیں گے کھائیں گے تو وہ بھی انجوائی کریں گے اور اتنی اچھی ڈش اور کلر فول ڈش یہ دیکھیں یہ میں نے ڈش اور طرح آپ کو دکھایا امیدہ آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا میری ڈش آپ نے بہت لائک کی ہوگی اور میری ڈش کو لائک کرنے کے بعد کامنٹ ضرور کریں سبسکرائب ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور جاتے جاتے ایک اچھی بات میٹھیا بولیئے میٹھا کھائیئے ہمیشہ مسکرائیئے اللہ نے کے بعد